ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سامنے کچھ فوٹو اور کچھ ویڈیو کی سچائی لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کچھ فوٹو اور ویڈیو ایسے دیکھو گے جن میں برج خلیفہ میں آگ لگی ہوئی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ برج خلیفہ میں آگ لگ گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے دبائی والوں کے اوپر عذاب نہیں تو اور کیا ہے پہلے برسادے، توفان، سیلاب اور اب برج خلیفہ میں آگ لگ چکی ہے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے ایک اور فوٹو وائرل ہو رہا ہے اس فوٹو کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی مورتی ہے جو دبائی میں بہت بڑا مندر بنا اس مندر کے اندر اس مورتی کو رکھا گیا لیکن اتنی تیز برسادے، توفان اور سیلاب میں یہ مورتی مندر سے اکھڑ کر کے اب ابودابی کی گلیوں میں جو پانی بہ رہا ہے اس پانی کے اندر یہ مورتی بہ رہی ہے اب اس سے پہلے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کے فوٹو اور ویڈیوز کو دھڑا دھر شیئر کریں ان تک ہم سب کو سچائی ضرور پہنچانی ہے کتنی سچائی ہے ان باتوں میں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آئیے کام کرتے ہیں دبائی کے برج خلیفہ میں آگ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد سچائی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے آئیے کام کریں پہلے آئیے کام کریں آپ لوگے دبائی کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ برج خلیفہ میں آگ لگی ہوئی ہے میں نے سوچا کہ یہ ایڈیٹنگ ہے لیکن جب میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو صحیح واقعے میں برج خلیفہ کے پاس ایک ویلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے کچھ دن پہلے آندھی توفان اور زور کی بارش کا آنا پھر آگ کا لگنا کچھ بات سمجھ میں نہیں آرے میرے باری ہے یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ ہم سب کو سچی اور پکی خوبہ کرنے کی توفیق عطا فرمات تو فوٹو اور ویڈیو دیکھ لیے اب آئیے ان کی سچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں اس فوٹو کے بارے میں جس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ فوٹو ہے جو دبائی کے مندر میں لگایا گیا تھا اور اب وہاں سے یہ سیلاب کی وجہ سے اکھڑ کر کے ابودابی کی گلیوں میں جو پانی ہے نا وہاں پہ یہ مورتی بہ رہی ہے کیا سچ میں ایسا ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں یہ فوٹو دبائی کا نہیں بلکہ ہمارے ملک ہندوستان انڈیا کا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کے ماننے والے درگا پوجہ کے نام سے ایک تہوار مناتے ہیں اس تہوار میں اس طرح کی دھیر ساریاں مورتی بنائی جاتی ہے اور بہت سارے شہروں میں یہ تہوار ہوتا ہے جیسے ان کا یہ تہوار ختم ہوتا ہے یا مجھے زیادہ پتا نہیں ہے شاید اس درگا کی مورتی کی پوجہ جب ختم ہوتی ہے تو اس مورتی کو پانی میں لے جا کر کے وسرجن کہتے ہیں پانی میں لے جا کر کے ڈبوتے ہیں یا ہمیں ایسے بہت سارے ویڈیو ملی ہے جہاں الگ الگ شہروں میں اس درگا کی مورتی کا وسرجن کیا جا رہا ہے آپ چاہیں تو جا کر کے نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں بلکل جھوٹا فوٹو جھوٹا دعوی کوئی سچائی نہیں دوسری بات دوبئی کے برج خلیفہ کے بارے میں جو دعوی کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آگ لگی ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے کیا سچ میں ایسا ہوا تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں ویڈیو میں جو آپ نے آگ دیکھی یہ دوبئی کے برج خلیفہ میں نہیں برج خلیفہ کے پاس میں کوئی ایک اور بلڈنگ تھی اس میں لگی تھی لگی ہے نہیں آج سے دو سال پہلے لگی تھی دو سال پہلے کے جو ویڈیو ہیں ان ویڈیوز کو اٹھا کر کے اور برج خلیفہ کا نام دے کر کے وائرل کیا جا رہا ہے پھر آپ نے برج خلیفہ کا یہ جو فوٹو دیکھا یہ فوٹو اے آئی سے بنایا گیا فوٹو ہے اس فوٹو میں ذرہ بھی سچائی نہیں ہے یہ ایک ایڈٹ کیا گیا فوٹو ہے اب مہربانی کر کے اس سے پہلے کہ ہمارے بھائی اس طرح کے ویڈیو اور فوٹوز کو لوگوں تک پہنچا کر کے لوگوں کو غلط جانکاری دیں اور غلط جانکاری پورٹانے کی وجہ سے شرمندہ ہوں اور ہم سب کے مزاق کی وجہ بنے اس سے پہلے ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں تک ان فوٹو اور ویڈیوز کی سچائی ضرور پہنچا دیجئے گا بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم